بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے فیری احمد ان کا سوال ہے کہ کیا روحانہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے چنانچہ روحانہ جو نام ہے یہ عام طور پر روح سے بنا ہے اور روح جو انسان کے بقا کا ذریعہ ہوتی ہے روح اس کو کہا جاتا ہے اسی طریقے سے روحانیت روحانیت کہا جاتا ہے پاکیزگی کو صاف ستھرائی کو لطافت کو تو روحانہ کے معنی آئیں گے روح کے لیکن روحانہ نام کے چونکہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس لئے روحانہ نام کے بجائے ہم ریحانہ نام رکھ سکتے ہیں ریحانہ روحانہ کی جگہ ریحانہ ہم نام رکھیں تو ریحانہ کے معنی آتے ہیں گلدستہ خوبصورت عورت پھول تو ریحانہ نام یہ بہتر ہے روحانہ نام عام طور پر کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے چونکہ یہ روح سے بنا ہے تو اس کے معنی روح کے آئیں گے روحانہ سے اچھا ہم ریحانہ نام رکھ لیں ریحانہ کے معنی آئیں گے گلدستہ پھول خوبصورت عورت ریحانہ نام رکھ سکتے ہیں یا ہم ایسے نام رکھیں جو صحابیات کے نام ہوں مثلاً آئیشہ فاطمہ زہرہ سودہ حمدہ جویلیہ خنسہ تو یہ بہت سے صحابیات کے نام ہیں مستقل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہیں جن میں صحابیات کے چالیس نام ان میں بیان کیے گئے ہیں تو ان میں سے بھی ہم کوئی نام منتخب کر سکتے ہیں لیکن یہ روحانہ نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم ریحانہ نام رکھ لیں یا پھر کوئی صحابیات کا اچھا سا بمانہ نام رکھ لیں فقط واللہ روحانہ روحانہ